سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں پیغام میں نے دے دیا جو میں نے بات شروع میں کی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے میرا میرے میں سے یہی تھا سمجھئے حضرت انس کہتے ہیں میں بچپن میرا تھا تو میں کبھی رویا نہیں تھا توجہ ہے میری بات پر فرماتے ہیں میں روتا نہیں تھا بچے تو روتے ہیں نا ٹافی نہ ملے روٹی نہ ملے لیکن آپ نسائی شریف اور تبرانی پڑھئے حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں ایک دن رو پڑا کس دن فرماتے ہیں بدر کے قیدی آئے اور کیونکہ صحابہ سے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا بڑا مارا تھا قریش مکہ نے ہم نے تو مار کھائی نہیں نا حالانکہ دین کی سچائی یہ ہے بخاری شریف میں میرے نبی باب نے فرما جو مجھ سے سچا پیار کرے اس کی طرف مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی ہیں یہ سچائی ہے دین کی اور صحیح بخاری میں متواتر درجے کی حدیث ہے حضرت انس بین مالک فرماتے ہیں میں رویا نہیں تھا اور بڑا ستایا تھا مکہ والوں نے تو آج قیدی ہو کے جب لائے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ذرا زور زور سے رسیاں بان دی حضرت بلال بھی کہتے ذرا زور سے باندھو انہیں بڑا ستایا تھا انہوں نے محبوب پاک اپنی خوابگاہ میں چلے گئے آرام کرنے حضرت انس کہتے ہیں میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے مسجد آیا تو نبی پاک بیچینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے تو میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آقا کوئی طبیعت مبارک میں تکلیف تو نہیں پریشانی تو نہیں فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو غزور کی آنکھوں میں آس ہوا تھا نبی پاک روئے فرمائے آنس یار تم نے ان کافروں کی رسیہ کس کے بان دی ہیں یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نین نہیں آتی بلاؤ ابو بکر صدیق کو فاروق اعظم کو مولا علی کو ان کو بلاؤ ان سے کوئن کی رسیہ ذرا ڈھیلی کر دے یہ ڈب سے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا بلاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا پر مصطفیٰ کا جملہ سنا تو بچپن میں میرے آنسوں نکل گئے حضور اتنا احساس اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرہ دکھوں کا شکار آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں مثل میں ہم جو لوگ ہیں نہ تھوڑے گاڑیوں میں گھومنے والے ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ آج بھی کچھ امہ ایسی ہیں آج بھی کچھ ماہ ایسی ہیں جن کے بیٹے منت کرتے ہیں کہ یار یہ موبائل میرا تین زار کا ہے پر چلو پینتی سو کا لے لو میری امہ کی دوائی آنے والی ہے ہے ابھی بھی یہ رانگ ہے کیونکہ مجھے نہیں نا بتا میں کار میں گھومتا ہوں مجھے کیا پتا کہ سارو کی سے گجرہ والا کا کرایا کتنا ہے اور مجھے کیا پتا کہ اگر کسی نے جانا ہو گجرات تو بس سے کتنی بدل نہیں پڑتی ہے یہ احساس تو اسے ہوگا جو جائے گا احساس زندگی میں پیدا کرے یہ احساس ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا یہ احساس کی دولت نبی پاک نے ہمیں دی ہے حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی شہر خدا کی ہمشیرہ ہیں آپ فرماتی ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئی تو میں اپنے بچوں کو نبی پاک کے بچپن کی باتیں سنانے لگی چونکہ جناب ابو تعالیٰ کے گھر میں پرورش پائی تھی حضرت امہ حانی کہتی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی میں کہا رہی تھی میرا بھائی بچپن میں بڑا عظیم تھا میرے بھائی کی چھوٹے ہوتے بھی عادتیں بڑی عالا تھی میں بتا رہی تھی تو میرے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ امی مامو ہمارے گھر بھی آئیں گے مامو آئیں گے جناب بھی امہ حانی کہتی میں غریب نہیں تھی خاند میرا ویسے چھوڑ کے چلا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو میں اب دل میں خیال تھا نا دل میں خیال تھا کہ اب تو میرے محبوب مکہ کے فاتح بن کے آئے ہیں تو کسی بڑی حویلی میں بیٹھیں گے اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے لائنے ہوں گی تو بڑی جگہ چاہیے نا بڑی جگہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجے گا جناب بھی امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے بچوں نے پوچھا تو میں رو پڑی میں نے کہا آئیں گے تمہارے مامو کیوں نہیں آلا میرے بھائی ہیں آئیں گے ضرور آئیں گے ہزارا کام نمٹا لیں اور فرماتی ہیں ساتھی آنسو تھے کہ بڑا سارا گھر ہو تو حضور آئیں سارا مکہ جگولام بن گیا ہے دس ہزار کا لشکر مدینے سے آیا ہے میرا چھوٹا سا گھر ہے کہاں بٹھاؤں گی فرماتی ہیں میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں نے بے دل ہو کہ دروازہ کھولا کون ہے دروازے پہ تو کہتے ہیں دھیمی سی آواز آئی امہ آنی دروازہ کھول میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا جنابہ امہ آنی فرماتی ہیں جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو دریا آنسووں کا بہا تو میرے پاس تو ٹوٹی چٹائی تھی پرانا تکیہ خجور کی چھال نرم و نازق بھی نہیں میں نے بچھایا تو محبوب پاک نے فرمایا سارا مکہ دعوتیں دے رہا تھا میرے گھر آئیں میرے گھر آئیں تو میں نے کہا کیوں کسی کے گھر جاؤ میری اپنی بہن جو موجود ہے میں یہاں بیٹھوں گا کھول کے اور پھر فرمایا چل میرے لئے کھانا لاؤ بے تکلفی سے فرمایا جس آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہیں اور تو نہیں نہ بیٹھ سکتا کھانا لاؤ جنابہ امہ آنی فرماتی ہیں کل کی پڑھی ہوئی روٹی لائی تھوڑا سا سرکا اور ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھو ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھایا سرکا شہد اور پھر میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا چل تو کوئی بات سنا میرے والد عبداللہ کی اور میں تجھے بات سناتا ہوں اپنی اممہ آمنہ کی چلو اپنوں کی کوئی باتیں کرتے ہیں ساری رات ہی بیٹھ گئی احساس کی دولت بھائی گزر جاتا ہے بہن کے ملے سے پر دس منٹ ٹائم نہیں کہ چلو بیچاری سے مل رو میں اکثر کہتا ہوں میرے جیسے پیر کو کڑکتا نوٹ پانچ ازار کا دونہ پیر سب دعا کرنا انہیں دعا رٹی پکی ہو یا اللہ پلا کرے یا اللہ خیر کرے سارے علی کوئی ہے اللہ ماشاءاللہ اور بہن کو کبھی پرانا جوڑا بھی دے ہو پرانا تو وہ ساری رات آنسوں سے دعا مانگتی رہتی ہے یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرو یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرو یہ احساس رشتوں کا تعلقات کا یہ میرے نبی پاک کی صیرت ہے